اسلام علیکم آئی یوٹیوب فیملی آپ سب کیسے ہیں میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں اور بہت ٹائم کے بعد آج میں ولاغ اپلوڈ کر رہی ہوں آج کا ولاغ کا ٹاپک تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے جس طرح کہ میرے ریگلر ولاغز ہوتے تھے اس سے تھوڑا سا ہٹکے ہیں اور اگر آپ لوگوں کو ولاغ پسند آئے تو میرے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا میں پھر اسی طرح کے ٹاپکس پہ آپ لوگوں کے ساتھ ولاغز شیئر کروں گی آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہت ہی پاورفل اور آزمودہ وظیفہ شیئر کروں گی اور بہائنڈ آئی سٹوری بھی شیئر کروں گی کہ کیا پرابلمز تھے اور وظیفے کو پڑھنے کے بعد کیا کیا فائدہ ہوا سو آپ لوگ ویڈیو کو اینڈ تک ووچ کیجئے گا اور ہمارے اردگرد اور انفیکٹ ہم لوگوں کے ساتھ بھی بہت زیادہ مسئلے ہوتے ہیں دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہوگا جس کا کوئی بھی پرابلم نہ ہو یا جس کو کوئی بھی ٹینشن نہ ہو آج کل ہر جگہ روزگاری کا مسئلہ ہے جابز نہیں مل رہی ہیں بزنس نہیں چل رہا اور لوگ ملک سے پھر باہر جانا سٹارٹ کر دیتے ہیں یا شادی نہیں ہو رہی ہوتی شادی ہو جاتی ہے تو پھر مسئلہ ہوتے ہیں یا کچھ لوگوں کی اولاد نہیں ہوتی مالی حالات تنگ ہوتے ہیں یا پھر اپنا گھر نہیں ہوتا اور رینٹ کے گھر پہ رہ رہے ہوتے ہیں یہ وصیفہ آپ کریں آپ کا جو بھی جائز مقصد ہونا انشاءاللہ وہ ضرور پورا ہوگا اور ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لائف میں انسان کے بہت زیادہ مشکلات رکھی ہیں اور پریشانی ہے جو بھی آتی ہے اس کا حل بھی ہوتا ہے اور قرآن میں ہر چیز کا حل ہے ہر بیماری ہر پرابلم کا سولوشن قرآن میں ہے اور بس ہمیں یہ کرنا ہوتا ہے کہ ہمیں بہت اچھا گمان رکھنا چاہیے اور یہ بھی قرآن میں ہے کہ آپ جیسا گمان کریں گے آپ کے ساتھ ویسا ہی ہوگا تو اگر ہم اچھا گمان رکھیں گے تو پھر ہمارے ساتھ اچھا ہوگا اور اگر ہم برا گمان رکھیں گے تو پھر ہمارے ساتھ برا ہوگا تو ہمیں گمان ہمیشہ اچھا رکھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ مانگنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے آپ جتنا زیادہ مانگتے ہیں جتنا بڑا مانگتے ہیں آپ کو اتنا ہی ملتا ہے یہ وظیفہ نہ ہماری ایک جاننے والی آنٹی ہے انہوں نے ماما کے ساتھ شیئر کیا تھا میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیتی ہوں کیونکہ آج کل ویسے بھی جوبز نہیں ہو رہی شادی نہیں ہو رہی اولاد نہیں ہو رہی بہت زیادہ مسئلے چل رہے ہیں یا اپنا گھر چاہیے مہنگائی تو ویسے ہی بہت زیادہ ہو گئی ہے سو بس وظیفہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں لیکن اس سے پہلے دو تین پوائنٹس پہ آپ لوگوں کو میں بتا دیتی ہوں وظیفہ کرنے سے نا یا تو آپ کی کوئی ضرورت ہوتی ہے جوب چاہیے شادی کرنی ہے اولاد نہیں ہو رہی تو وہ اگر آپ لوگوں کے حق میں بہتر ہوتا ہے تو جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا ہو جاتا ہے آپ لوگ کے ساتھ یا اگر کوئی مشکلات ہوتی ہیں تو وہ مشکلات دور ہو جاتی ہیں بس اس بات پہ یقین رکھنا ہوتا ہے کہ یہ کام میرا ضرور ہوگا اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دیر ہو جاتی ہے آپ وظیفہ کریں یا کوئی بھی آپ آیت کا ورد وغیرہ کریں اور مہینے دو مہینے ہو جاتے ہیں وہ کام نہیں ہوتا تو اس میں ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے لئے یہ اس چیز میں بہتری ہوتی ہے ہمیں شروع شروع میں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ چیز ہمیں چاہیے اور یہ ہمارے لئے یہ بہت زیادہ ضروری ہے لیکن آگے جا کے پھر پتا چلتا ہے کہ ہمیں اس کی نیر نہیں ہوتی تو آپ یہ وظیفہ کریں اور اچھا گمان رکھیں اور ریزلٹ اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ ہمیں نہیں پتا ہوتا ہمارے لئے کیا بہتر ہے تو بس یہ دعا لازمی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے کہ اگر یہ ہمارے حق میں بہتر ہے تو یہ ہمیں مل جائے اللہ کو اس بات کا علم ہے کہ ہمارے لئے کیا بہتر ہے اور ہمارے لئے کیا بہتر نہیں ہے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ابھی ہمیں یہ چاہیے لیکن آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے اس سے کئی گناہ زیادہ بہترین ہمارے لئے رکھا ہوتا ہے اور ہم دعا نہیں کر رہا ہوتے یا پھر ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے تو نصیب خراب ہیں ہمارا کام نہیں ہو رہا تو ایسا نہیں کرنا چاہیے بس دعا کرنی چاہیے اللہ سے بہت اچھا گمان رکھنا چاہیے اور پھر وظیفے وغیرہ سے ہیلپ لے لینی چاہیے جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا یہ وظیفہ نا ہماری ایک جاننے والی آنٹی ہے انہوں نے بتایا تھا تو وہ ایکچولی رینڈ کے گھر میں رہتی تھی اور ان کو نہ اپنا گھر چاہیے تھا تو آنٹی نے یہ وظیفہ کیا تھا اور within five to six months نا ان کا گھر ہو گیا تھا ہوا یہ تھا کہ آنٹی نے دعا کی تھی کہ مجھے دو مرلے کا گھر مل جائے بے شک لیکن میرا اپنا گھر ہو کیونکہ اپنے گھر کی بات ہی الگ ہوتی ہے نا تو پھر آنٹی کو دو ہی مرلے کا گھر ملا اور پھر اس کے بعد وقت گزرتا گیا گھر پھر چھوٹا پر جاتا ہے پھر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اور بڑا گھر ہو اور پھر آنٹی نے یہ کہا کہ اگر میں اس ٹائم پر بڑا گھر مانگ لیتی نا تو مجھے یقین تھا کہ مجھے بڑا گھری مل جاتا ایمین دو مرلے سے زیادہ کا مل جاتا میں پانچ مرلے دس مرلے کا مانگ دیتی تو ہمیشہ آپ بڑا مانگیں جتنا بڑا آپ کو چاہیے جتنا زیادہ چاہیے آپ اتنا مانگیں کیونکہ اللہ کے خزانے میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے اور وہ ہی آپ کو دے سکتے ہیں تو ہمیشہ بس زیادہ بڑا مانگنا چاہیے انہی آنٹی نے نا یہ وظیفہ دوبارہ بھی کیا تھا آنٹی کا بہت زیادہ دل تھا کہ وہ حج کریں اور گورنمنٹ میں نا اپلائی بھی انہوں نے کیا تھا لیکن ان کا نام نہیں آیا تھا اور پرائیوٹ پھر بہت زیادہ مہنگا ہوتا ہے لیکن آنٹی نے پھر بس اس امید پر یہ وظیفہ سٹارٹ کر دیا تھا کہ اس سال وہ حج لازمی کریں گی اور پھر یہ ہوا کہ ان کا پرائیوٹ میں نام آ گیا اور کافی زیادہ نا اکنومیکل ان کو چارجز پڑھے نا اور ان کا حج بھی ہو گیا تھا تو بس یہ ہے کہ یہ وظیفہ بہت زیادہ پاورفل ہے آپ لوگ بس یقین رکھیں کہ آپ لوگ کا کام ہوگا دیر کبھی کبھی ہو رہی ہوتی ہے لیکن اس میں بھی ہمارے لئے بہتری ہوتی ہے سو اب میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ یہ وظیفہ کیا ہے اور اس کو کس طرح سے پڑھنا ہے وظیفہ جو ہے وہ سور مزمل کا ہے اور یہ قرآن پا کی صورت ہے اور 29 سپارے میں ہے یہ وظیفہ آپ نے مغرب کی نماز کے بعد کرنا ہے اور جب یہ وظیفہ آپ کر رہے ہونا تو ان دنوں میں نماز کی باقائدگی کرنی ہے اور نماز آپ کوشش کریں کہ آپ کی مس نہ ہو اور وظیفہ اس طرح کرنا ہے کہ اول آخر درود ابراہیمی پڑھنا ہے نماز میں جو درود شریف پڑھتے نہ وہ اور شروع میں پڑھا درود شریف پھر سور مزمل پڑھنی ہے گیارہ مرتبہ پھر درود شریف پڑھنا ہے اور اس کے بعد دعا کرنی ہے اور بس آپ لوگ کو یقین ہونا چاہیے کہ آپ لوگ کا کام ہو جائے گا بس یہ یقین رکھنا ہے اور اچھا گمان رکھنا ہے کیونکہ اگر آپ اچھا گمان رکھیں گے تو آپ لوگ کے ساتھ اچھا ہوگا اور اگر آپ برا گمان رکھتے ہیں تو پھر آپ لوگ کے ساتھ برا ہو جاتا ہے تو اس لئے گمان ہمیشہ اچھا رکھنا ہے اور یقین رکھنا ہے اور جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا آنٹی نے پہلے وظیفہ کیا تھا گھر کے لئے ان کو گھر بھی مل گیا لیکن انہوں نے دو مرلے کا گھر مانگا تھا اگر وہ بڑا مانگتے ان کو بڑا مل جاتا تو ہمیشہ بڑا اور زیادہ مانگے اور بس یقین رکھیں کہ آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا جو بھی آپ کو چاہیے وہ ہو جائے گا یہ وظیفہ آپ کاروبار میں برکت کے لئے کر سکتے ہیں اچھی جاب چاہیے اس کے لئے کر سکتے ہیں شادی کرنے ہیں اس کے لئے کر سکتے ہیں یا رسک کی تنگیہ آپ اس کے لئے کر سکتے ہیں گھر کے لئے کر سکتے ہیں ان شارٹ آپ کا کوئی بھی پرابلم ہونا آپ اس کے لئے وظیفہ کر سکتے ہیں اور بس آپ کو یقین رکھنا ہے کہ آپ کا کام لازمی ہوگا اور اچھا گمان رکھنا ہے جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا آنٹی نے وظیفہ دو بار کیا تھا ایک بار گھر کے لئے اور پھر دوبارہ حج کے لیے کیا تھا تو اور ان کو دونوں مقصد میں کامیابی ملی تو اسی طرح سے بس اچھا گمان رکھنا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے اور پھر انشاءاللہ کام ہو جاتا ہے فرنس آپ لوگوں سے باتیں کرتے کرتے یہاں پہ کافی زیادہ کام ہو گیا ہے آج گارڈنر کو بلایا تھا اور یہ کچھ پودے شفٹ کروانے تھے اور کچھ سیڈز لگوانے تھے ایلو ویرا کا پلانٹ ماشاءاللہ کافی اچھا گروہ کر رہا ہے اور اس کے نیچے کافی زیادہ پلانٹس آگئے ہیں آلو ویرا کے تو وہ میں ڈیفرنٹ پارٹ میں شفٹ کروانے تھے اور کچھ سیڈز وغیرہ لگوائے تھے دھنیے کے پالک کے اس طرح سے آپ لوگوں نے مجھے لازمی بتانا ہے کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی اور اگر آپ اسی طرح کے ٹاپکس پر ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا میں آپ لوگوں کے ساتھ اسی طرح سے موٹیویشنل ولوگز اور وظیفے وغیرہ شیئر کرتی رہوں گی ایسا جس طرح سے آنٹی نے مجھے بتایا میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا آپ لوگ وظیفہ کرتے ہیں آپ لوگ کا فائدہ ہوتا ہے آپ آگے شیئر کریں گے اس طرح سے یہ صدقہ جاریہ ہو جاتا ہے اور پھر آگے لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ آسانی ہو جاتی ہے کہ اگر وہ وظیفہ کرتے ہیں ویسے بھی آج کل اتنی زیادہ پریشانی ہے مہنگائی ہے ہر جگہ ٹینشن ہی ٹینشن ہے سو میرے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا ولوگ پسند آئے نا تو میں اسی طرح کے ولوگز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی میں ایک بار پھر آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں سور مزمل کا وظیفہ ہے مغرب کی نماز کے بعد پڑھنا ہے اور جب یہ وظیفہ کریں ان دنوں میں نماز کی باقائدگی کرنی ہے کوشش کرنی ہے کہ کوئی بھی نماز میں اس نہ ہو اور یہ ہے کہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے نماز میں جو درود شریف پڑھتے ہیں اول آخر ایک ایک مرتبہ پڑھنا ہے اور گیارہ مرتبہ سور مزمل پڑھنی ہے اور مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد یہ وظیفہ کرنا ہے اور جن دنوں آپ یہ وظیفہ کریں آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ آپ جو اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں وہ آپ کو ضرور ملے گا اور اچھا گمان رکھنا ہے آپ نے کیونکہ جیسا گمان کرتے ہیں انسان کو ویسا ہی ملتا ہے اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ کاموں میں دیر ہو رہی ہوتی ہے لیکن وہ بھی ہمارے لئے بہتری ہوتی ہے تو بس آپ نے اچھی امید رکھنی ہے اور یہ سوچنا ہے کہ آپ لوگوں کو جو دعا کرنا وہ ضرور ملے گا اور بس آپ لوگوں سے باتیں کرتے کرتے ہیں یہاں پہ کھانا بھی ریڈی ہو گیا تھا ماما نے آج یہ بیوی پوٹیٹوز اس کا سالن بنایا تھا یہ ماما نے پانڈا مارچ سے منگوائی تھے اور کچھ سمجھ میں ہی نہیں آرہت تھا کہ آج کھانے میں کیا بنائیں تو ماما نے یہ بنا لئے تھے اس کے لئے پیاس کا پیسٹ ایڈ کیا تھا ٹیمارٹر کا پیسٹ تھا لسندرہ کا پیسٹ تھا اور اس کے بعد زیادہ اس میں کچھ مسالیں ماما نے نہیں ایڈ کیے تھے وہی نمک لال مرش پاورڈر ہلدی پاورڈر دھنیا پاورڈر زیرا پاورڈر اور گرم مسالہ پاورڈر اور اس کے بعد یہ بی بی پوٹیٹوز جن کو اوپر سے نہ ہلکا سا پیل کر لیا تھا اور وہ اس میں ایڈ کر دیا تھے پس پورے کے پورے ہی ایڈ کیا تھا اس کو کٹ نہیں کیا تھا اور اس کے بعد ابھی پھر سسٹر نے روٹی بنانی ہے اور پھر ہم کھانا کھا لیں گے اچھا فرنڈز آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو کیسی لگی اور امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئے گی اور آپ لوگ یہ وظیفہ کریں میرے ساتھ اپنا فیڈبیک شیئر کیجئے گا آگے بھی آپ لوگ اس کو شیئر کیجئے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے بھی آپ لوگوں نے دعاوں میں لازمی یاد رکھنا ہے اور اللہ تعالیٰ پیلسٹائن کے لیے بہت زیادہ آسانی کر دیں اب تو تین مہینے ہو گئے ہیں اور وار ابھی بھی چل رہی ہے تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی بہت زیادہ مدد کریں پیلسٹائن کے لیے بہت زیادہ آسانی ہو جائے اور ملتی ہوں میں آپ لوگوں سے ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ